مبارک مہینے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جب آدمی رکھ ہی نہیں سکتا بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو مر جائے گا بیماری بڑھ جائے گی تکلیف بڑھ جائے گی جب کوئی مسلمان پابند شرع کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا ڈاکٹر کہہ دے تو بات الگ ہے اپنی مرضی سے فتوہ دینا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا میں بیمار ہوں جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ روزے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ روزے سے صحت ملا کرتی جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو طبیبوں کے طبیب ہے جو حکیموں کے حکیم ہے جو صرف جسموں کے حکیم نہیں بلکہ روحانیت کے بھی حکیم و طبیب ہیں تو جب اس رسول نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر صحت ملنا ہی ملنا ہے اس لئے بہانہ نہ کرو ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے فرمایا گیا ہر چیز کی زکاة ہے ہر چیز کی جیسے مال کی زکاة جس نے مال کی زکاة دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا اب اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ایسے ہی جان کی بھی زکاة ہے جسم کی بھی زکاة ہے تو جان کی زکاة کیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ یہ تمہاری جان کی زکاة ہے تمہارے جسم کی زکاة مطلب جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اب ان کی جان بھی اللہ محفوظ کر لیتا ہے وہ محلک بیماریوں سے موزی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے اللہ کے اولیاء آج جتنی کسرت سے بیماریاں ہیں پہلے نہیں تھی اور جو بیماریاں آج ہیں وہ پہلے نہیں تھی کیوں اس دور میں لوگ صرف رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو بھی اکثر مسلمان روزہ رکھتے تھے تین روزے تو مہینے میں رکھتے ہی تھے مسلمان پھر اس کے بعد جو اور دن سے قریب تھے وہ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے پھر موقع بموقع آشورہ کا روزہ یہ روزہ وہ روزہ یعنی جو موقع آیا اس کے بہانے سے روزے رکھتے تھے اس لیے یہ بیماریاں ان کو نہیں تھی جن بیماریوں میں ہم مقتلائے کیوں کیونکہ وہ جسم کی زکاة نکالتے رہتے تھے اور جب زکاة نکلتی رہے گی تو جسم محفوظ ہوتا رہے گا ہم سمجھتے کہ کھانے سے طاقت ملتی طاقت کھانے سے نہیں ملتی کھانا تو ایک بہانہ ہے فرمایا گیا کم کھانا یہ صحت انسان کو صحت من کرتا ہے کم گزہ انسان کو صحت من کرتی ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کھانا ہمارے لیے پیدا ہوگا بزرگوں نے فرمایا جینے کے لیے کھایا کرو کھانے کے لیے جیاں مت کرو اللہ کے لیے جیو یہ انسان کی سوچ اور فکر ہونا چاہیے تو پہلی چیز یہ ہے روزہ رکھئے روزے کا احتمام